بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سارفین کے حقوق اور سارفین کے مفادات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایک ٹو تاؤزن فائیو بنایا گیا ہے ایک سارف کیا ہے کنزیومر کون ہے کنزیومر ایک ایسا شخص یا ایک ایسا پرسن ہے جو قیمت دے کے کوئی چیز کوئی سروس خریدتا ہے اس کو اپنی استعمال میں لاتا ہے ایسا شخص جو اسی چیز کو خرید کے آگے فروخت کرتا ہے وہ کنزیومر کی ڈیفینیشن میں نہیں آلا اگر کنزیومر کو ڈیفیکٹیو سرفسس دی جاتی ہے یا ڈیفیکٹیو چیز اس کو فروخت کر دی جاتی ہے تو اس کا مالی نقصان جو ہوتا ہے ذہنی کوفر جو ہوتی ہے اس کی کمپنسیشن کے لیے پنجاب کنزیومر ایک کنزیومر پروٹیکشن ایک 2005 جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایک 2005 سیکشن ایٹین واضح کرتی ہے کہ کاری کاروباری جگہیں جو ہیں جو دکاندار ہیں جو منفیکٹسرز ہیں وہ اپنی کاروباری جگہ کے اوپر قیمتوں کی نمائش کرے گا واضح کرے گا کہ فلاں مشین کی قیمت یہ ہے فلاں چیز کی قیمت یہ ہے فلاں چیز کی قیمت یہ ہے سیکشن نائنٹین کہتا ہے کنزیومر پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 کا کہ ہر سنتکار یا کوئی بھی تاجر جو مال کو فرخت کرتا ہے اپنے کنزیومر کو تو وہ کنزیومر کو رسید جاری کرے گا اس رسید میں واضح ہو کہ فرخت کی تاریخ کا انسی ہے فرخت شدہ مال کی وضاحت ہونا لازم ہے مال کی تداد اور اس کی قیمت کا ہونا لازم ہے فرخت کرنے والے کا نام اور اس کا ایڈریس اس دکاندار کا یا سنتکار کا یہ ہونا لازم ہے اور اگر کوئی شخص سیکشن اٹھارہ اور سیکشن انیس کے تاریخ مال فرخت کر رہا ہے لیکن اس کی رسید جاری نہیں کر رہا تو وہ جرموار ہے انڈر سیکشن ٹونٹی تھری وہ کہتے ہیں کہ جو کمپیٹنٹ آتھارٹی ہے وہ اس کو الہدہ سے جرمانہ کرے گی جو پچاس ہزار روپے تک ہو سکتا ہے رسید جاری نہ کرنے پہ اور کاروباری جگہ پر قیمت عویزہ نہ کرنے کی وجہ سے پچاس ہزار روپے تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے اگر کسی کنزیمر کو ڈیفیکٹی سرفسز پروائیڈ کی گئیں یا ڈیفیکٹیو چیزیں بیچ دی گئیں تو وہ دعویٰ دائر کرنے سے پہلے ایک مدہ علیہ کو نوٹس چاری کرے گا نوٹس میں تحریدی طور پر وہ تمام جو نقصانات ہیں واضح کرے گا کہ آپ کی ڈیفیکٹیو مال کی وجہ سے اس کو مجھے کونٹ کونسی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے کیا کیا وجوہات بنی کیا کیا معاملات سامنے اس کو درپیش آئے کتنی اس کو ذہنی قفت ہوئی انڈر سیکشن ٹونٹی فائیف پنجاب پر کنزیومر پروٹیکشن ایک ٹو تھاؤزن فائیف وہ دعویٰ کنزیومر کورٹ میں دائر کرے گا نوٹس ففٹین ڈیز کا اس کے بعد دعویٰ دائر کرنے کا جو مرخلہ ہے اس کی ٹائم فریم ٹھرٹی ڈیز سے تیس دن تیس دن کب سے کاؤنٹ ہوں گے جب کاز آف ایکشن ارائز ہوئی ایک بندہ ایک ہوتل میں گیا ہوتل کے سرسیس بہت غلط تھی کھانا اچھا نا اس کو سر کیا گیا اس نے ایک نوٹس جاری کیا نوٹس کے جواب کے لیے پندرہ دن کا ٹائم دیا اگر اس کی ریڈریسل نہیں کی گئی then کاز آف ایکشن آرائز ہونے کے تیس دن کے اندر اندر اس نے پنجاب کنزیومر کورٹ جو ہے اس میں دعویٰ دائر کرنا ہے اپنا کلیم جو ہے وہ فائل کرنا ہے جوریسٹکشن آف کنزیومر کورٹ کے حوالے سے سیکشن ٹونٹی سیون واضح کرتی ہے کہ جہاں پر مدہ علیہان یا مدہ علیہ کمپنی یا مدہ علیہ جو فرم ہے وہ جہاں پہ رہائش پذیر ہے جہاں پہ وہ بزنس کر رہی ہے وہاں پر دعویٰ دائر کیا جائے گا یا ایسی جگہ جہاں پر کاز اف ایکشن آرائز ہوا ہے وہاں پر بھی دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے ائر بیلو کے حوالے سے ایک کیس لا ہے کہ لاہور سے لاہور ائرپورٹ پر کاز اف ایکشن آرائز ہوئی جبکہ اپریشن جو کیا گیا جو ٹرانزیکشن کو اپریٹ کیا گیا وہ اسلام آباد سے کیا گیا اب ہیڈ آف اس ائر بیلو کا خواہ کراچی میں ہے یا اسلام آباد میں ہے لیکن چونکہ کاز اف ایکشن آرائز کہاں پہ ہوئی لاہور میں تو انڈر سیکشن ٹوئنٹی سیون جو ہے وہاں پہ بھی دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے جب دعویٰ دائر کر دیا جائے گا تو عدالت باقاعدہ لوٹس چاری کرے گی مدہ علیہ کو اور مدہ علیہ باقاعدہ اس کا جواب دعویٰ دائر کرے گا اور جواب دعویٰ کا جو ٹائم فریم ہوگا وہ ففٹین ڈیس کا ہوگا اور اس میں تو سی کا جو دورانیاں ہے وہ بھی عدالت جو ہے وہ اس کو دے سکتی ہے لیکن میکسیم ٹائم مزید پندرہ دن تک ہو سکتے ہیں اور اگر کوئی ایسا کیس ہے جس میں ایکسپرٹ اپینین چاہیے لیبارٹری میں کوئی چیز تجزیر کے لیے بجوانی ہے چیکنگ کرنے کے لیے بجوانی ہے تو اس لیبارٹری کی چیکنگ کی جو فیس ہے وہ جو کمپلینٹ ہے مدعی جو ہے وہ ادا کرے گا اور اگر مدعی کے موقف کی اس میں تائید آ جاتی ہے تو پھر مدعی وہ رقم ادا کرنے کا پاباند ہوگا اور جب دعویٰ دائر ہو گیا سمن ہو گئے مدعی حاضر ہو گیا جواب دعویٰ اس نے دائر کر دیا تو عدالت within six months اس کے اسکولنیو پٹائے گی اور چھ مہاں سے اس کو مزید اسکولنگ اور نہیں کر سکتی اور اگر کوئی پارٹی عدالت کے فیصلے سے انفرنج اس کے رائٹس ہوئے ہیں ناراض کی ہوئی ہے اس کو خوش نہیں ہے دین کنزیومر کوئٹ کے فیصلے کے خلاف within 30 days وہ لاہور ہائی کوئٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے اور اگر وہ within 30 days اپیل دائر نہیں کرتا دین کنزیومر کوئٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو فائنالٹی حاصل ہو جائے گی اس کے علاوہ section 35 واضح کرتی ہے کہ اگر فضول یا پریشان کن مقدمہ کنزیومر کوئٹ میں دائر کیا جائے گا جس میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس شخص نے جو کمپلینٹ ہے اس نے جان بوجھ کر کسی کی ریپیوٹ کو خراب کرنے کے لئے یا فضول طور پر اس کو پریشان کرنے کے لئے جوٹا مقدمہ دائر کیا ہے تو عدالت ٹین تھاؤزنٹ روپی تک اس کو جرمانہ بھی کر سکتی ہے اور ایک اہم بات یہ ہے کہ سیول کورٹ روپیوٹ اس کو عدالت دو سال تک قید بھی دے سکتی ہے ایک لاکھ روپے تک جرمانہ بھی کر سکتی ہے یا دونوں بھی کر سکتی ہیں اور اگر کوئی شخص دیفینڈنٹ ہے ریسپانڈنٹ یا مدعی ہے عدالت کے حکم پر عمل نہیں کرتا دین عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایک ماہ سے لے کے تین سال تک کنٹیمٹ میں اس کو سزا دے سکتی ہے اور پانچ ہزار روپے تک جرمانے بھی کر سکتی ہے کنزیومر کورٹ کو جو اپلیکیشن ہے گریوینس کے حوالے سے اس میں امینڈمنٹ کرنے کا اجاست دین کا احتیار بھی مجھو اس کے پاس حاصل ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے 2006 اسی ایم مار پیج نائن ون تری میں اگر کسی بندے کے سرسس کے حوالے سے یا کوئی پروڈکٹ اس نے خرید دی ناکس نکل آئی تو وہ فوری طور پر کنزیومر ایکٹ کی تحت پندرہ دن کے نوٹس اس کے بعد عدالت میں دعویٰ دائر کرے گا اور عدالت چھ ماہ کے اندر اندر اس کا فیصلہ کر دے گی جو تکلیف ہے جو اس کا مالی نقصان ہے اس کو کمپنسیشن مل جائے گی چند چیزیں تھیں پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 کے حوالے سے ٹینکیو اللہ حافظ